پیارے دوستو پاکستان میں ایک عورت نے کتے کے بچے کو جنم دے دیا یہ خبر سن کر دوستو یقیناً آپ یہی سوچیں گے کہ بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے مگر اس ویڈیو کو آخر تک دیکھ کر آپ جان جائیں گے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے یہ دنیا انوکھے واقعہ سے بھرے پڑی ہے لیکن دوستو ہر عجیب واقع کے پیچھے ایک عجیب وجہ بھی چھپی ہوتی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ واقعہ دکھانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ یہ کب کہاں اور کیسے پیش آیا اور اس کے پیش آنے کی کیا وجوہاں تھی مگر پیارے دوستو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ بھی ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں موجود بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں تاکہ اسی طرح کی اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکشن آپ کو وقت پر ملتا رہے تو پیارے دوستو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی اس دلچسپ ویڈیو کو ساتھیو یہ واقعہ پاکستان کے ایک شہر میں پیش آیا ایک رپورٹ کے مطابق گیتہ نامی ایک خاتون جو اپنے شہر کے ساتھ میں رہائش پذیر تھی اور شادے کو ابھی ڈیڑھ سال ہی گزرا تھا گیتہ ایک ورکنگ وومین تھی اور ایک ملٹی نیشنل کمپلی میں ملازمت کرتی تھی گھر میں گیتہ اور اس کے شہر کے علاوہ گیتہ کا پالتو کتہ بھی رہتا تھا جس سے گیتہ بے پناہ محبت کرتی تھی اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے گیتہ اپنے کتے کا بہت خیال لگتی تھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی اولاد کی طرح اس کی دیکھ بھال کیا کرتی تھی یہ ان دنوں کی بات ہے جب گیتہ حاملہ تھی ایک دن گیتہ مارکٹ جا رہی تھی اور گاڑی میں کتہ بھی اس کے ساتھ بیٹھا تھا گاڑی تیز رفتاری سے مین روڈ پر جا رہی تھی اور ساتھیوں نہ جانے ایک دم کیا ہوا کہ کتے نے اچانک گاڑی کی کھولی ونڈو سے سڑک پر چھلانگ لگا دی اور وہ ایسے نیچے گرا کہ گاڑی کا پیہ اس کے سر پر سے گزر گیا اور وہ مر ہی گیا اس واقعے سے اس عورت کو ایسا سخت صدوہ پہنچا کہ وہ کتے کے کچلے ہوئے سر کو فراموش نہیں کر سکی چھ مہینے کے بعد ایک دن آفیس میں اچانک اسے درد شروع ہو گیا اسے فوراں ہسپتال لے جائے گیا جہاں آپریشن کے ذریعے جب ڈاکٹر نے بچے کو باہر نکالا تو اس کے خوش اڑ گئے کیونکہ پیارے دوستوں بچے کی شکل سیم اس کے پالتو کتے جیسی تھی اور اس کا سر بھی جیسے کچلا ہوا تھا پیدائش کے وقت بچہ سانس بھی ٹھیک سے نہیں لے پا رہا تھا جس کے بعد کچھ دیر کے بعد ہی وہ بچہ مر گیا پیارے دوستوں سائنس کہتی ہے کہ حاملہ کے خیالات ہی کا اثر بچے کی صحت و خوبصورتی اور نیک و بد ہونے کا ذمندار ہے لہٰذا اگر تندرست نیک خصلت اولاد کی خواہش ہو تو بچے کی ماں کو دورانے حمل خصوصا جبکہ حیز والے دن گزریں یعنی حمل سے پہلے دنوں میں حیز کے بعد ماں کی تخیلی ماحول ذاتی رجحانات کو ایسا ہونا چاہیے جیسا کہ والدین بچے کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں اگر آپ کے خواہش ہے کہ اندہ ہونے والا بچہ زیادہ اقل مند اور ہوشیار ہو تو حاملہ عورت کو چاہیے کہ وہ پرانے بزرگوں اور اقل مندوں کی تصنیفات یعنی وہ کتابیں جن میں دانش و اخلاق اور عدب کے مزامین مزامین و تذکر درج ہوں ان کا غور سے متعلق کرے نیز دوران حمل ماں جس چیز کو زیادہ سوچے گی یا دیکھے گی تو بچے کی مشابہات اس پر جا سکتی ہے اسے سمجھنا مقصود ہے کہ جس طرح خیالات کا اثر جس میں انسانی پر ضرور پڑتا ہے اسی طرح حاملہ کی سوچ کا اثر اس کے بچے پر ضرور پڑتا ہے اس سوچ کو ذہن نشی کرانے کے لیے ہم چند واقعات کا ذکر کرتے ہیں جن سے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی پیارے دوستو آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا کہ شہن شاکبر کے والدہ جن دنوں حاملہ تھی ایک دن بیٹی ہوئی اپنے پاؤں کو سوئی سے گود رہی تھی اتنے میں ہمائیو حرم سرائے میں آیا اور مسکرہ کر بیگم سے پوچھا کہ یہ کیا کر رہی ہو بیگم نے جواب دیا کہ پاؤں میں گود کا نشان بناتی ہوں اور میری دنے خواہش ہے کہ میرے بچے کے پاؤں میں بھی یہ نشان موجود ہوں چنانچہ جب اکبر پیدا ہوا تو دیکھنے والوں نے دیکھ لیا کہ وہ نشان اکبر بادشاہ کے پاؤں میں موجود تھا اسی طرح شہر بسرا میں خلیفہ حارون رشید کے زمانے میں ایک حاملہ عورت ایک دفعہ ایک توتے سے ڈر گئی چنانچہ اس کے یہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کے تمام آزاؤ اتوار اور اس کی آواز بھی توتے سے مشابہ ترکتی تھی امریکہ کے شہر بوشٹن میں ایک حاملہ عورت کو تین مہینے کا حمل تھا ایک دن وہ ایک ریچ کا بچہ دیکھ کر نہایتی خوف زدہ ہو گئی اس کا دردناک انجام یہی ہوا کہ حامل کے دنوں کے بعد اس کے یہاں ایک پاگل لڑکا پیدا ہوا جو چودہ سال تک کی عمر تک زندہ رہا اور وہ اکثر اپنے جنون میں دریچ جیسے حرکتیں کیا کرتا تھا حالانکہ اس عورت کی گیارہ بچے اور بھی تھے جو بالکل تندرست اور صحیح القوی تھے اسی طرح ایک عورت کا بچہ پیدا ہوا جس کا ذہن اس کے ایک کان سے دوسرے کان تک کھلا ہوا تھا پیدا ہونے کے بعد جب بچہ فوراں مر گیا اس عجیب ساخت اور بناوٹ کا سبب یہ تھا کہ حمل کی دنوں میں اس عورت نے ایک نکال کے مصنوعی چہرے کو دیکھا تھا جس کا ذہن ایک کان سے دوسرے کان تک کھلا ہوا تھا اس عجیب و غریب چہرے کو دیکھ کر عورت بہت خوف زدہ ہو گئی اور ایسی ڈر اس پر تاری ہوا کہ وہ رات تک نہ سو سکی ڈاکٹر کا خیال تھا کہ یہ بات خاص ان دنوں پیش آئی جن دنوں اس کو حیز آیا کرتا تھا ورنہ اس کا اثر اس قدر نمائنہ ہوتا پیارے دوستو فرانس کے ایک معزز خاندان کی ایک لیڈی ڈاکٹر کا ذکر کرتے ہیں کہ اس کے یہاں ایک سیاہ فام لڑکا پیدا ہوا جو شکل و صورت سے بلکل حبشی غلاموں کی مشابہت تھا خاون کے دل میں اپنی بیوی کی طرف سے بدزنی پیدا ہو گئی بہم تقرال و بحث کو ہو کر عدالت تک بات پہنچ گئی عدالت نے اصل واقعی تحقیق کے لیے ڈاکٹروں کا ایک کمیشن مکمل کیا چنانچہ اس تحقیق سے اس ریپورٹ سے ثابت ہوا کہ وہ عورت محض بے قصور تھی اس کے بیڈ روم کے سامنے ایک حبشی کی تصویر تھی اور چونکہ وہ عین سامنے تھی لہٰذا اس ڈاکٹر کی نظر اکثر اس پر پڑا کرتی تھی تمام حمل کی دنوں میں وہ تصویر لے ڈالی مذکور کے تصویر پر اپنا عمل کرتی رہی اس لیے جو بچہ پیدا ہوا وہ اس تصویر سے مشابہ نکلا اس فیصلے سے خاوید کو تحمد کے الزام میں جرمانا ہوا اور عورت کو بری کر دیا گیا شاہ حارون کا ایک حبشی وزیر اس بات کا خواہش مند ہوا کہ اس کے یہاں ایک حسین و جمیل لڑکا ہو اس غرض کے لیے اس نے حکیم جالی نو سے جو زمانے میں حکمہ فضلہ کا استاز مانا جاتا تھا مشورہ کیا حکیم مصوف نے ہیداد فرمائی کہ تین خوبصورت مناظر کی تصاویر بنائی جائے اور بستر عروسی کے تین طرف لگا دی جائیں اور وقت مقاربت نیس ایام حمل میں بی بی ان کی طرف دیکھتی رہی وزیر مذکور نے اس نصیحت پر عمل کیا چنانچہ اس وجہ سے اس کے یہاں ایک نہائی تھی حسین و جمیل بچہ پیدا ہوا پیارے دوستو جیروب کی ایک غریب ترین عورت جس کی کزارن چھیند دان تاروں کو درست کرنے پر تھی وہ رات دن تاروں کی شمار کرنے اور ترتیب دینے میں مشغول رہا کرتی اسی اثرہ میں اس کی ہمنگو ہوا مدت مقررہ کے بعد اس کے لڑتا پیدا ہوا جو علم حساب میں شہر بھر میں شہرائے آفاق اور نامی گرامی مصنف گزرا ہے نیپیولین بونا پارٹ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس کی والدہ جب حاملہ تھی تو اپنے خاون کے ساتھ لڑائی اور فساد کی رینوں میں شری کے حال لگی میدان کارساز اور ہنگامہ قتل و جدال وہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کرتی وہ مناظر دہشتناک سے اتنی خوفیر ہو گئی یہ سوتے جاگتے چلتے فیتے ان کا نقشہ ان کے پیش نظر رہنے لگا نتیجہ یہ ہوا کہ یامی حمل کے بعد اس کے یہاں جو لڑکا پیدا ہوا وہ بچپن ہی سے فیرونی سپاہ گردی کا ایک عاشق زار نکلا اور بڑا ہو کر ایسا شدات دلیر خونخار بادشاہ ہوا کہ جس نے یوروپ کی آزادی کو نہایت سخت خطرے میں ڈال دیا اس شخص کا نام نپولین بونہ پار تھا پیارے دوستو ان بیانات سے آپ بخوبی سمجھ گئے ہوں گے کہ بچوں کی مختلف عادتوں اور مزاجوں کا انحصار اکثر انحالتوں اور کیفیتوں پر ہوا کرتا ہے جو کہ ان کی ماں کی ان کی زمانہ حمل کے دنوں میں رہی ہوں عورت اگر اقل مند ہو اور تعبیر مذکرہ سے سبق حاصل کرے تو اپنی منشاہ کے مطابق نہ صرف خوبزورت اور حسین بچے پیدا کر سکتی ہے بلکہ لائک بہادر اور دوسری صفات سے مصوب بچے پیدا کرنے کا اختیار بھی قدرت کی طرف سے اس کو دیا گیا ہے اس لئے اگر ماں دوران حمل قرآن پاک کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کیا کریں اور صیرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتابیں پڑھا کریں تاکہ ان کا پیدا ہونے والا بچہ اللہ تعالیٰ کا نیک اور صیرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرما بردہ نکلے پیارے دوستو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو سواب کی نیت سے شیئر کریں اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں کمیٹ سکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ